اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر کچھ نہیں تھا ایسے وقت میں صدیق اکبر کا گھر ہی مرکز تھا دارِ ارخم بھی نہیں بنا تھا آپ کو معلوم ہے دارِ ارخم چار میں آجاؤ بھئی ذرا نزدیک آجاؤ دیکھئی یہاں پر جگہ ہے آرام سے ادھر بیٹھ سکتے ہیں تو ابھی دراصل کیا ہے دارِ ارخم بھی نہیں بنا تھا اس وقت جہاں جمع ہو کر بات کرتے تھے وہ صدیق اکبر کا گھر تھا لیکن جب لوگ اسلام قبول کر کے بڑھنے لگے تو کیا ہوا صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں میرا گھر بس نہیں آتا اس واسطے اس کے لئے ایک اور جگہ تلاش کریں گے وہ جگہ دارِ ارخم ہے عبداللہ بن ارخم مغزومی ان کا مکان تھا جو تھوڑا سا کیا ہے ٹیلے پر تھا اور چھپا ہوا بھی تھا مشرقین سے اب یہاں پر جمع ہو گئے تو مشرقین مکہ ایک مرتبہ سبردست پٹائی کی صدیق اکبر کا اسلام لانا اور اس کے لئے جد و جہت کرنا معلوم ہوا تو یہ لوگ تاک میں بیٹھے اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ چہرہ شکل وغیرہ سب تبدیل ہو گئے بعض لوگیں نے تو سمجھا کہ کیا ہے یہ خود مر گئے ہیں اس واسطے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کے قبیلے کے لوگ آئے ان کو اٹھایا اور پانی پلایا پھر اس کے بعد گھر لے آئے بہت دیر تک بے ہوش رہے حتیٰ کہ قبیلے والوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ مارنے والے مل جائیں گے اور ابو بکر اگر مر جائیں گے تو ہم قصاص لیں گے اس حد تک مارا گیا دین اسلام کے خاطب پھر اس کے بعد شام ہوئی تو ان کو ہوش آیا ہوش آتے ہی پہلا لفظ جو پوچھا وہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں کہاں ہیں اتنی کوئی فکر نہیں تھی اور اس وقت ساتھیوں میں حضرت عمر کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب وہ مسلمان ہو چکی تھی اس واسطے وہاں پر تھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بڑے سیو ہیں آپ فکر نہ کیجئے اور ماں کیا نام ہے امہ کا ابھی میں نے بتایا تھا ماں ام الخیر ام الخیر یہ نام ہے ان کا تو ماں نے کہا کہ بیٹا تھوڑا سا کھا پی لو پھر اس کے بعد دوسری باتیں کریں کہا کہ مجھ پر کھانا پینا حرام جب تک کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا لو اب یہاں پر فاطمہ بنت خطاب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لئے ہمیں جانا پڑے گا اور وہ دارِ ارقم میں ہیں کہا کہ لے جاؤ تو ایک طرف سہارا خود ماں ایک طرف فاطمہ بنت خطاب دونوں کے سہارے پر چل نہیں پا رہے تھے کھیشتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور چہرہ دیکھا تو اپنی تمام تر درد کفیت زخم سے چور تکالیف مسئیبہ سب بھول گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ پہلا واقعہ ہے جس میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رخقت تاری ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لپٹا کے ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے بغلگیر کر لیا اور پیار کرنے لگے صدیق اکبر کے پیشانی پہ پیار کرنے لگے اور آسو روا تھے میرے لئے اتنا مار کھایا اور اس کے بعد بھی قیفیت یہ ہے کہ نہ کھایا نہ پیا مجھے دیکھنے کے لئے آگئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابو بکر کو پکڑا اور پیار کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے کہا کہ اللہ کہ رسول مجھے اس کی کوئی پروانی ہے سوائی یہ عدبہ جو تھا خبیص اس نے دراصل جوتیوں سے اتنا مارا ہے مجھے اتنا مارا ہے کہ چہرے پر اتنا ورم آ چکا ہے کہ میں یہ درد کیا ہے تکلیف محسوس کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے کوئی غم نہیں ہے لیکن ایک بات ہے آپ اتنے خوش ہیں میرے سے آج اور مجھے پیار کیا ہے مجھے بوسا دیا ہے تو اللہ کہ رسول میری والدہ بھی ساتھ میں آئی ہوئی ہیں جو اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے میرا پورا ساتھ دیتی ہیں لیکن ابھی اسلام نے قبول کیا ہے ذرا دعا کر دیجئے آپ کی دعاوں کو تو اللہ قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے تو آپ دعا کر دیجئے اور ان کو بلا کر اسلام کی تبلیغ کر دیجئے ہو سکتا ہے یا اسلام قبول کر لیں تو اللہ کے رسول نے والدہ کو بلایا اور کہا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے آپ کیوں دور ہیں بلکہ بیٹے کا پورا ساتھ دے رہی ہیں بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو الفاظ تھے کہ وہی والدہ نے اسلام قبول کر لیا وہی پر والدہ نے اسلام قبول کر لیا